ایرپورٹہ موالی کے قربو جوار میں رہنے والے غیور مسلمانوں سننے کی حفاظت کرنا آسان ہے چاندی کی ڈالر کی پانڈ کی حفاظت کرنا آسان ہے نیکی کی حفاظت کرنا مشکل ہے اس کو تھوڑا سا کھولیں سننے کے لیے بھی کسی جگہ کا انتخاب کر لیا جائے گا چاندی کی حفاظت کے لیے بھی کسی جگہ کا انتخاب کر لیا جائے گا معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں نیکی چھپاو چھپتی کوئی نہیں میرے عزیزوں نیک کوکار کو چھپاو چھپتا کوئی نہیں یہ نیکی ایسی چیز ہے کہ انسان کے چہرے پر ظاہر ہونے لگ جاتی ہے یہ نیکی ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل پر اس کا ظہور اترنے لگ جاتا ہے کیسے کسی ضرورتمند آدمی کی ضرورت کو پورا کر دیا کسی آسوہ لیر غورت کو مرد کو روتے ہوئے اس کو ہسا دیا یقین جانو وہ بعد میں ہسے گی دل پہلے باغ باغ ہونا لگ جاتا ہے جب دل مسکرانے لگ جاتا ہے تو چہرے پر مسکرات کے اثار پہلے ہی آ جاتے ہیں اکل مناد میں وہ ہے جانع عربیہ قاسمیہ اللہ اکبر اللہ اسے دل دو میراج سوگنی ترقی عطا فرمائے اسے باغ و بہاروں میں اللہ جللہ شان و مولانا عبدالعی صاحب اور تمام اسازہ کی اس محنت کو علاقے والوں کی محنت کو اللہ جللہ شان و خزانہ غیبی سے قبول فرما لے اور خزانہ غیبی سے اللہ اتنا عطا فرما دے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے میرے عزیزو اگر تمہارے بچوں کی ذمہ داری تمہارے پر تمہاری بیوی کی ذمہ داری تمہارے پر تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری تمہارے پر کعبہ کے رب کی قسم ہے قرآن کے وارثوں کی ذمہ داری بھی تیرے میرے اوپر ہے رہی قرآن کی افاظت کی بات رہی قرآن کی ترقی کی بات اس کی فکر کرنا آپ میں چھوڑ دیں پوری سوپر پاور اکٹی ہو جائے دنیا کے مہتی اصباب اکٹے ہو جائے ایٹم بم والی طاقتے ساری کی ساری اکٹی ہو جائے مال والے سارے اکٹے ہو جائے اصلے والے سارے اکٹے ہو جائے اور کوشش کرنے لگ جائیں قرآن قرآن والوں کو مٹا دیں گے ان کے لئے تو ایک ہی آیت کافی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ نَذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اوہ لوگو قرآن بھی میرا اس کی حفاظت بھی میرے ذمہ ہے میں آج سے دو دی مہینے پہلے ایک مدرسے کے اندر گیا یقین جانو میں نے بڑے بڑے خوبصورت نوجوانوں کو قرآن کی دلاوت کرتے دیکھا مصر کے قاری کی آواز تو کیا ہی بات ہے سعودیہ والوں کی آواز تو کیا ہی بات ہے پاکستان پانی پتوانوں کی آواز تو کیا ہی بات ہے لیکن اللہ جللہ شانوں نے ایک ایسا موجودہ ایک ایسا مندر دکھایا ناؤ یا دس سال عمر تھی ہاتھ پہر اس کے مڑے ہوئے تھے بھورے ماتے کے اوپر سفیدی سفیدی تھی آنکھوں کا نیسانی کوئی نہ تھا پورا پلیٹ اور ناک والی جگہ بھی اتنے ہسا سراغ تھا اور اتنے سے دونوں ہورتے لکمہ بھی بڑی مو مشکل سے مو کے اندر جایا کر جاتا ہوگا میرے عزیزوں میں نے کہا یہ کون ہے کوئی مانگنے والا کرنے ہی نہیں یہ قرآن کا حافظ ہے اب اس نے قرآن کی تلاوت ننے ننے ہوتوں کو ہلا ہلا کے سنائیں خدا کی قسم دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا میں نے کہا جاؤ دنیا والوں کو بتا دو ان جیسے زندہ رہے تم جیسے خدا خدا کے قرآن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے میرے عزیزوں محترم بزرگو دوستوں بزرگو میں مظفرگر کے علاقے میں سیخ عمر کے علاقے میں گیا محتمیم صاحب مجھے کہنے لگے مولی صاحب دو فردے فاصلے تھے ہمارا مدرزہ ہے آجاؤ دعا کر جاؤ میں نے کہا وقت کوئی نہیں میں نے ملتا جانا ہے کہنے لگے جللہ کے واسے آجاؤ مدرزے کے لئے دعا کرو میں مدرزے کے اندر داخل ہوا ایک چرپائی پہ بٹھایا بھائی طرح مدرزے کے مین گیٹ کی طرف دیکھا ایک چلے کے اوپر توا چڑھا ہوا ہے دوسرے پہ ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے کوئی پکانے والی نہیں تھی کوئی پکانے والا نہیں تھا کوئی ببرچی نہیں تھا میرے عزیزوں جن کے ہاتھ کے اندر دودھ والا فیڈر ہونا چاہیے تھا ان کے ہاتھ کے اندر آٹے کا پیڑا تھا بڑی پیاری چپاتی بنا کے توے پہ ڈال رہے تھے ناؤ یہ دس سال کا تعلیم علم تھا اس نے چپاتی روٹی توے پہ ڈالی روٹی پیچھے ہٹ گئی اس کا ہاتھ ہی پورا توے کے اوپر چلا گیا اس نے یوں کر کے تھوک لگایا اور یوں کر کے بغل کے اندر ہاتھ دبا لیا میں نے کہا مہتمیم صاحب یہ منظر دیکھ لے اللہ کرے تجھے مجھے یاد رہے قیامت کے دیل پر وردگار اے عالم تیری میری نمازوں کو تولے گا اللہ جللہ شانو اس قرآن والے کے چھلے کو تولے گا اور کہے گا وہ ہاتھ لے گیا جس پہ چھلہ پڑا تھا ساری خدای ایک طرف ہو جائے تیرے چھلے کا مقاولہ نہیں کر سکتی چھوٹا مو بڑی بات کر کے جاؤں گا وہ لوگو آج قرآن پاپ کی خدمت پہ کچھ لگا لو اور آج میرا عزیز و نیت کر لو اپنے خاندان میں سے اپنے بچوں میں سے اپنے رشتہ داروں میں سے یقین ڈانو یہی ترقی ہے یہی کامیابی کا زینہ ہے یہی دنیا آخرت کا خزانہ ہے تمہیں کسی نے کہہ دیا مال والا سکون والا ہے تمہیں کسی نے کہہ دیا اولاد والا سکون والا ہے تمہیں کسی نے کہہ دیا دندولت والا سکون والا ہے تمہیں کسی نے کہہ دیا ڈالر اور پونڈ کی چمک والا زمین والا سکون والا ہے آؤ 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 ان چمکتے چھیروں کو دیکھ لو اوہ لوگوں مکان ساری زندگی ہو گئی مکان تو دور کی بات ہے ایک ہیڈ بھی انہوں نے جمع نہیں کیے مسجد کے مکان میں پیدا ہوئے مسجد کے مکان سے جنازے اٹھ رہے ہیں اپنی مرضی کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے تو تیرے گھر میں پکے گا انہیں کھانا پڑے گا ان کی تنخواہ انہیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ من پسند کا کھائیں من پسند کا پیئیں ان کی تنخواہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتی من پسند کا پینے من پسند کی جگہ پہ بیٹھیں یقین جانگو سات ہزار آٹھ ہزار دس دس بچوں کا باپ سے خلدیس ہے بارہ بارہ ہزار پہ گزارہ کر کے دکھا رہے ہیں فجر کی نماز اٹھ کے پڑتا ہے عشاء کی پڑھ کے سو جاتا ہے اس سے کچھوں تو سیئے قرآن تجھے سکون تجھے کہاں سے ملا تیرے پاس پیسہ کوئی نہیں تیرے پاس کرائے کا مکان کوئی نہیں مسجد کے کواٹر میں بارس میں جس کی چھٹا بکنے لگ جاتی ہے پانی ویڑے کے اندر آ جائے ویڑے کے اندر گارہ ہو جاتا ہے کپڑے دھونے کپڑے دھوئے جانگنے کے لئے تیرے پاس تار کی سکانے کے لئے جگہ نہیں بتا تو سیئے یہ تجھے سکون کان سے ملا یہ علیل اعلان ممبر پہ بیٹھ کے گئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرزول اللہ تمہیں کلمہ پڑھنے سے ملا ہمیں کلمہ والی زندگیہ پنانے سے ملا پوری دنیا کا کفر پر احسان ہے کہہ رہے ورڈ میں کمارے پاس ہے اقوام متحدہ کا دفتر وارے پاس ہے کسی ممالک میں زلزلہ آ جائے کئی سے لاب کا ریلہ آ جائے کئی آنڈی توفان آ جائے کئی کوئی بیماری آ جائے جیسے کرونا وارث آیا جانے کا نام ہی نہیں لیتا کہنے لگے اگر کسی ملت کے اندر آ جائے امداد دینے کے لئے ہم آئیں گے اینجیوز ہماری ارکت کریں گی تمہیں اللہ کا باغی بنائیں گے تمہیں رسول کا باغی بنائیں گے پیشہ ہمارے پاس ہے ڈالر کی چوک ہمارے پاس ہے پونٹ کی ریل پیل ہمارے پاس ہے تیل کے زخائر ہمارے پاس ہے سونے چاندی کے پہاڑ ہمارے پاس ہے دھات پتن لوہا ہمارے پاس ہے ہوائی نظام ہمارے پاس ہے زمینی نظام ہمارے پاس ہے تیل کے گوہوں پہ ہمارا قبضہ ہو لوگو زمین پر ہمارا قبضہ پوری دنیا کے اندر ہم جھوٹی سوپر پاور ماننے جاتے ہیں ہمارا ایک ایک کمرہ ایک ایک لاکھ ڈالر کا بنا ہوا بیٹروم ہمارے پاس ہے ایسی روم ہمارے پاس ہے خیرت کا جنازہ نکالنے کے لیے ترے ترے کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہر چیز ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی پاکستان والوں اللہ اکبر گامے والی پولی والوں خیر پوٹا میں والی والوں حاصل پڑھ والوں ہمیں سمجھ نہیں آتا صبح قادمی جسے چائے ملتی ہے دودھ کم ہے روٹی ملتی ہے اس کے اوپر گھی کوئی نہیں سالن ملتا ہے اس کے اندر مرچے کوئی نہیں یہ کھا کے جب بار نکلتا ہے چوک کے اندر بارہ گھنٹے کھڑو کے فروڈ کی ریڈی لگاتا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے دس روپے کی دو روٹیاں لیتا ہے دس روپے کے پکوڑے لیتا ہے جو روٹیوں کے اوپر پکوڑے رکھتا ہے اور بیٹھ کے کھا کر سامنے والے نلکے سے پانی پیتا ہے اپنے سر سے کپڑا اتار کر اپنی ریڈی کے اوپر ڈالتا ہے اپنی ریڈی کے نیچے سے کتہ ڈباسا نکال کر اسے زمیل پر بچھا کر جون جولائی کی گرمی میں دھوپ کے دھوپ کے دھوپ کے نیچے دھوپ 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 موجود ہوتی ہے درخت کے سائے کے نیچے سو جاتا ہے ہم پر احسان ہے ہمیں بائٹ ہاؤس کے اندر وہ سکون نہیں ملا جو ڈیڈی فروش کو زمیل کے اوپر لیٹ کر خراتے مار مار کے سکون مل لے بتاؤ تو صحیح تم گولی بھی نہیں کھاتے تم ڈپریشن کی گولی نہیں کھاتے بتاؤ تو صحیح یہ تمہیں سکون کہاں سے ملا ہیر پٹا میں والی والو جامع عربیہ قاسیاں والو مولانا عبدالعی صاحب کی دعوت پر آنے والو آج پورے کفر کو بتا دو ہمیں سکون ملا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنانے سے مبارک زندگی کو عام کرنے کی وجہ سے ملا اوہ لوگو تمہارے پاس مال کی چمک ہے ہمارے پاس کلمے کی دولت ہے اوہ لوگو تمہارے پاس پونڈ ریال ہے ہمارے پاس آمنہ کا لال ہے لیکن ہائری میری بدنصیبی ہائری میری بدنصیبی جل کے طریقے کو جل کی شان کو جل کی عظمت کو پروردگار عالم نے آسمانوں سے انچا کر دیا آج اس کے امتی کا حال یہ جب تک جبات المبارک کی نماز پڑھنے کے لئے خدا کے گھر میں میرے عزیزوں جانے سے پہلے جب تک اس کی سلط کا جنازہ نہیں رکال دیتا اس کے دو فرض کا سجدہ یہ دانی ہوتا دعویٰ تو اس کے رسول کا اتنا بڑا ٹک مارک کے اندر گستاقی ہو گئی فراز کے اندر گستاقی ہو گئی وہاں کے وزیراعظم کی تصویریں اپنے زمین پہ لگا کر اوپر پیر 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 لگ کے کھڑے ہو گئے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگا دیا یہ کونسی غلامی ہے اپنے گھر کی بیٹیوں پہ تو پٹا پسند نہیں یہ کونسی غلامی ہے بیٹھ کے تجھے کھانا پسند نہیں یہ کونسی غلامی ہے پہ شعب کر کے صدیرہ کرنا پسند نہیں یہ کونسی غلامی ہے پٹی کھاتے ہو اللہ کا نام لینا پسند نہیں یہ کونسی غلامی ہے کھانا کھا کے شکر رحم اللہ کہنا پسند نہیں یہ کونسی غلامی ہے موت میت کے اندر نہ اللہ راضی نہ اللہ کا رسول راضی شادی بھی آ کے اندر نہ اللہ راضی نہ اللہ کا رسول راضی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے فرمایا تجھے غلام مانو یا حمشہ کے بلال کو غلام مانو فرمایا تیری غلامی تیرے موں پر کلک منتی ہے اور حمشہ کا بلال مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے ہوا جلد کی گلیوں میں سنائی دیتی ہے آج سوڑی سی بات ہو جائے بھائی بھائی میں تلق کلامی ہو جائے بہن بہن کے اندر تلق کلامی ہو جائے مدتوں تک دشمنی چلتی ہے بلکہ اپنے نسلوں کو نصیت کر کے جاتی ہے خبردار خالہ کا ویڑا نہ چڑیو چانچے کے ویڑے نہ چڑیو ورنہ تیرا باپ تجھے معاف نہیں کرے گا ہم نے ایسے بھائیوں کو مرتے دیکھا جل کے جنازوں پر ان کے بھائیوں نے ان کے گھر میں آنا گوارہ نہیں کیا وہ لوگ جنازہ پڑھ کے چلے گئے انہوں نے قبر پہ مٹی ڈھار نہ گوارہ نہ کیا جو اپنے ماں جائے کو اپنا سکا نہ بنا سکا جو اپنی بھیل کو اپنی بھیل نہ بنا سکا اسے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے کا حق کی کوئی نہیں جو اپنے گھر کے بھیل بھائیوں کو ایک دستر خان پر نہ نہ سکا رب کعبہ کی قضاموں سے اتعاد امت کا نعرہ لگانے کی کس نے اجازت دی جہاں میں آرمی آقاس میں آنے والوں تم پٹھانو اپنی جگہ اوانو اپنی جگہ مہاجیو اپنی جگہ لوکل اپنی جگہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے قومیں بعد میں بنی پہلے تیرا میرا رشتہ پروردگار آلم بندہ اور خدا ہونے کا بنا پہلے تیرا میرا رشتہ امتی نبی ہونے کا بنا خبردار ان نشتوں کو پھیکا نہ کرنا تو اللہ ہونے کا قدا کر وہ خدا ہونے کا قدا کرے گا فرمایا آدم کے بچے تو میرے گھر میں پانچ مردوہ آیا کر جو بھی اس گھنٹے میں تیرے گھر میں آیا کروں گا الہی ہمارے گاؤں والوں کی نیت ہے ہمارے خاندان والوں کا طریقہ کار ہے جب ہم کسی کے گھر کے اندر جاتے ہیں پروردگار آدم کچھ لے کے جاتے ہیں اپنے علاقی کی صغات لے کے جاتے ہیں اور یہ بھی بیٹی کے دروازے پہ جائے گا رشتہ داروں کے دروازے پہ جائے گا بچی کے سسرال جائے گا اور چلو ایک کلو کنوں کی چھلی لے کے جائے گا الہو العالمی تو بڑا تیرا دربار بڑھا بتا میں تیرے گھر میں آیا کروں کیا لے کے آیا کروں پروایا ہو میرا بندہ جب تُو میرے گھر میں آیا کر اگر فجر کے وقت آوے گا عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک تیرے جتنے گناہ ہوگے سارے کٹڑی بان کے میرے دربار میں لے آیا کر اگر زہر کے وقت آئے گا فجر سے لے کر زہر تک کے گناہ لے آیا کر اثر کے وقت آئے گا زہر سے اثر کے لے آیا کر مغرم میں آئے گا عشاء کی نماز کے دوران تیرے سے جتنے گناہ ہوئے سارے کے ساری کٹے کر کے میرے گھر میں لے آیا کر فروردگارِ عالم چل میں بندہ تیرے دربار میں آؤں گا اپنے گناہوں کی کٹڑی لے کے آؤں گا تُو تو خالی کے کائنات ہے تُو تو پہلہ نہار ہے تُو زمین آسمان کا مالک سورت چاند سداروں کا مالک تُو وعدہ کر رہے کہ پانچ مردبہ تُو آ چوبیس گھر مردبہ میں چوبیس گھنٹے میں آؤں گا پروردگارِ عالم پانچ مردبہ میں گناہ لے کے آؤں تُو کیا لے کے آئے گا فرمایا ہوا میرے بندے جو تیری حیثیتیں تُو لے کے آؤں جو میری حیثیت میں لے کے آؤں گا حیثیت میں تیرے گھر میں آؤں گا رحمت والی چادرے لے کے آؤں گا آؤں تو صحیح میرے گھر میں یہ میری عزیزو ہمارا نکمہ پانچ ہے دکان کے لئے تو وقت کی پابندی ہے سکول کے لئے وقت کی پابندی ہے نوکری کے لئے وقت کی پابندی ہے دون نکالنے کے لئے جانوروں کے باڑے میں جانے کے لئے وقت کی پابندی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی وہ آدمی اپنے آپ کو کالی کملی والے کا غلام کیوں کہتا ہے وہ بارہ بل اول کو جھڑیاں کیوں لگاتا ہے وہ داچی پہ کیوں بیٹھتا ہے اور لوگوں نہ لیں مبارک اپنے سجنے پہ کیوں لگاتا ہے وہ آدمی اپنے گھر میں بارہ بل اول میں چراغہ کیوں کرتے ہیں اس آدمی کو چار بجے اٹھ کر جانوروں کا دون دونے کا تو احساس ہے ایال السلا السلا تو خیرم منام نوم زن کے خدا کے گھر میں جانے کا احساس کوئی نہیں مال پانی کو جمال کو مال پانی دینے کے لیے چارہ دینے کے لیے اگر الارم رگا سکتا ہے اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے لارم لگاتے کیوں تیرے موبائل کی گھنڈی نہیں بجتی اس کا مطلب تیرے دل کی گھوٹھڑی کے اندر تیرے دل کے بکسے کے اندر مال اور مال کی محبت ہے خدا رسول کی محبت کوئی نہیں خربان جاؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی وفادہ ری پر انہوں نے یاری میرا عزیزو موڑ کی نہیں توڑ کی نہیں بھائی جی میں امین صحابی کی بات نہیں کرتا میرے عزیزو باغو والے صحابی کی بات نہیں کرتا جس کی رہشن کے کپڑے کی دکان میں تھی اس کی بات نہیں کرتا آؤ 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 اس صحابی کا ذکر سن کے جاؤ کون ہے حضرت بلال حمصی رضی اللہ تعالیٰ عنو ہے میرے عزیزو اس حالت میں کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا نہ پیر میں جتی ہے نہ دل کے اوپر کرتا ہے یہ لکھے دوسرے سال پروردگار عالم نے مسلمانوں کو اللہ کے پیغمبر کو فرما دیا میرا نبی اٹھ اب بہت ہو گیا قرآن سنانا میرے نبی اگر قرآن سنانے کی جازت دی تو تلوار اٹھانے کی بھی جازت دی ہے آجا اب یہ لوگ پیچھا کرتے کرتے مدینہ کے اندر ایک ازار کا لسکر لے کے آ رہے ہیں میرا نبی نکل ان کو وہی جا کے نوہے کے چنے چبوا کے آ جاؤ وہی جا کے مزے چکھاؤ آج میری مدد تیر سو تیرہ پہ ایسی آئے گی قیامت آ جائے گی کسی کو اسلام کی طرف دیکھنے کی جرت نہ ہوگی پھر پروردگار عالم نے اپنا کرم کر کے دکھایا اللہ جللہ شانوں نے فتح کے تاج پہنا کے دکھا ہے دو دو تلواروں والے تیر سو تیرہ جل کے پیر میں جتی نہیں تھی جل کے سر پہ ٹوپی عکال کوئی نہ تھا جل کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں تھی تل بھی کرتا گی تھا جب یہ مدان کے اندر نکلے وَلَا قَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْنِ وَحَلْتُمْ عَذِلَّا فَاتَّقُ اللَّهُ لَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ اس کا تبغہ لے کر پھر مدان سے پاتے بن کے واقع زائے سبحان اللہ سبحان اللہ چاہیے تو یہ تھا وہ جو چار پانچ بچے جن کو کہتی کر کے لائے تھے چاہیے تو یہ تھا سرکار ذرا آپ یہاں درست کے نیچے رام گروزرم ابھی آتے ہیں ان چار پانچ کو جو ستر بچے نے بھی زمین کے اندر پھیک کے آتے ہیں رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا مسجد نبوی کے بار ان کے ہاتھوں کی رسیاں فروا رسیاں بند بند ہوئی ہیں فرمایا بٹھا دو کچھ وقت میں کے بعد سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے عزیزوں ان مکہ والوں کو دیکھنے کے لئے ان کی خبرگیری کرنے کے لئے مسجد سے باہر نکلے آپ نے دیکھا سب کے ذر جھکے ہوئے ماتے پہ پسین ہے برسانی ہے آپ نے برمایا یارو کچھ کھایا پیا کے نہیں یہ کون ہے پیغمبر کا دھات کا بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے رحمتِ دعالم کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہاں صاحبہ قربان نہوں تمہاری محبت پر قربان نہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے پر نسبت پر عمر جیسا گہرہ کملی والے ہیں تو میرا مامو لیکن تیرے سامنے سے اتنا چھتوں گا تیرے سامنے اس کے موں پہ اتنے مکے ماروں گا اس کا جبڑا توڑ کے رکھ دوں گا آپ نے برما ہمار تیری ماں جایا ماں ایک میم ہے ماں مو دو میم ہے حضور کی طرح مو کر کے رونے لگے سٹاک کر کے تھپڑ مام میں کے مو پہ مارا کملی والے جو تیرا وہ میرا جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں حضرت ابو بیدر رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے امبا کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ روکہ بیٹا باپ کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے رد بے کعبہ کی قسم جب بہادری کی جور دکھائے جا رہے تھے وہ اس کو محبت کی داستان بھی رقم کی جا رہی تھی یہ سارے کے سارے میرا عزیزوں جب کہتی ہو کر مدینہ طیمہ مسیح نبی کے بالا کے باندھیے گئے امام علم دیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ اسی سے باہر نکلے یرماؤ رحمت والے نبی نے دیکھا فرماؤ میرے رشتہ دار ہو اختلافات اپنی جگہ پہلے یہ بتاؤ صبح سے آئے پڑے ہو بندے ہو بتاؤ تم نے کچھ کھایا کہ پیا نہیں ایک اٹھا اور اس نے حضور کی درم دیکھے گا کہا جی آپ روٹی کی بات کرتے ہو آپ کجوروں کے دانے کی بات کرتے ہو آپ سبتو جوں کی بات کرتے ہو آپ پانی کی لسی کی بات کرتے ہو آپ دون کی بات کرتے ہو آپ نرم بستر کی بات کرتے ہو ہمارے سے تو وہ تیرا بلال اس حبہ لگی جا رہا کہ دس مٹبہ مسجد میں گیا آیا جب بھی جاتا ہے تلوار نکال کے میں دکھا کے جاتا ہے تیرے بلال کی تلوار کی تیزی نے اس کی دھار نے ماراتا دکل و گھول سکا کے رکھ دیا حضور نے رحمت والی نگاہ سے بلال کو دیکھا فرمائے بلال کہ جی آمنا کے لال خضر اندر آجا بس جی نبی میں وہ سلے کے پاس لے گئے اور جا کے بلال رضی اللہ تعالیٰ نوچے سینے پہ ہاتھ پھیرا دوسرا ہاتھ خمر کے ساتھ لگا جی بلال کو پھرے سینے کے ساتھ لگا لیا فرمائے ایک بلال میں تیرے سے ایک بات دوں جی آرس اللہ فرمائے بلال اگر تُو نہیں بدلے لینا شروع کر دیئے تو ساری دنیا کو کون بتائے گا ہم نے اس نبی کا لڑ پکڑا جو بدلے لینے نہیں آیا ماف کرنے کے لیے آیا ہے بلال ساری کائناک کے لسانوں کو کون بتائے گا محمد زحمت بن کے نہیں آیا محمد رحمت بن کے آیا ہے صحابہ کہتے ہیں دور سے نظر اتھی بلال کی طرف حضرت بلال نے اپنی دلوان جہاں سے نکالی رحمت ہے تو عالم کے قدموں میں رکھی اور اپنی کمر سے کپڑا ٹایا کملی والے اس سارا کر بتا باہر جا کے کس سے مار کھا گیا ہوں سینے پہ شوئے چلواؤں سینے پہ تین لگواؤں کملی والے آپ آج کے بعد جو نہ کہنا میرا بلال میرے سے دور ہو گیا ہم نے کلمہ اس لئے پڑا تیرے جوتیوں کے تلو کے نیچے کا ماس اتنا قریب نہیں جتنا تیرے غلام تیرے قریب ہیں حضور کیاں کھمیاس ہوا ہے فرمایا بلال موم والوں کو بلالو بلال فارس والوں کو بلالو اے میرا بلال غفار قبیلے والوں کو بلالو میرے بلال مکہ والوں کو بلالے انسار مدینہ کو بلالے مسجد کھچکچ بڑھ گئی رشاعت فرمایا مدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہو الکار تو نہیں کرو گے صحابہ کی چیخوں سے مسجد نبی گونڈ گئی کہ کملی والے بکاؤ تو سہی کب باک کا الکار کیا آپ نے کہا کپڑ اتروا تو اتروا دیئے آپ نے کہا مکہ کی تبدیرے پہ لیٹ جو لیٹ گئے کملی والے ہم نے بوٹیوں کا کیمہ بنوا لیا سمیہ کی شربگاہ پہ برچیاں چلوا دی جنارہ زنری زنیرہ کی آنکھوں میں سریعے گڑوا کے آنکھیں نکوالی آلے یاسر کو کیمہ بوٹیم چوک کے اندر کر دیا گیا کملی والے بتائیں تو سہی ہم نے کب نہ کی ہم نے آپ کی خاطر اپنے ماں باک کو چھوڑ دیا مہل باہیوں کو چھوڑ دیا ہم نے کاروبار چھوڑ دیا ہم نے خجوروں کے باغاغ باغاغ کی طرح تجھے دیکھ کے ان کی طرح تھوکنا بھی گوارہ نہ کیا کملی والے ہم بتاتے جاؤں کرتے جائیں گے بتانی اللہ نے ہمیں پیجے اس لیے کیا ہے اشارہ تو کرتا جا جانے ہم خرمان کرتے جائیں گے انہیں چاہیے چھنارہ لگاتے حلاوی رسول میں بہت بھی قبول ہے جن کی آنکھوں پہ سوننے اور چاندی اور پیسے کی چربی چڑی ہمیں تو نعرہ لگانے کا کی کوئی نہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے لال فرما رہے ہو میرے یارو میرا تاہت کب آرہ ہے بیٹے بتاؤ کون رستر خال پر ان کو میمان نمازی کے لیے لے کے جائے گا ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگے کیا کہنے ہی ہے اور جدرت نہیں کشی کی ہوئی کہ سوال کریں جی میمان علماء اکرام بیٹے ہیں بخاری پڑھنے والے تن مزیبنے ماجہ مزگات پڑھنے والے نسائی عبیدہ ات بڑھنے والے ان سے پوچھ لو ملتا ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آہ کھڑا کے سوال کیا ہو بلکہ محققین نے لکھا پوری تئیس سالہ زندگی میں صحابہ اکرام نے رحمت دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف چودہ سوال کیے انتظار میں بیٹا ہوا کرتے تھے کوئی وفد آوے گا کوئی نیا قلمہ پڑھنے کے لیے آوے گا کوئی قبیلہ مسلمانوں نے کے لیے آئے گا کوئی اسلام کی حقانیت کے بارے میں پوچھے گا کان ہم لگائیں گے سوال اس کا ہوگا جواب ہمیں مل جائے گا یہاں تو طلاقے دے کے کہتے ہوئی کہ نہیں ہوئی تین دی تھی دو دی تھی ایک ہوئی کہ تین ہوئی نہیں دھوپ کے مر جانا چاہیے ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں ایسی دھوپ کے نیچے آک کے چیرہ کیوں جلس آتے ہیں کہ پھر تم جگہ جگہ ایسی جگہ چھاؤ طلاق کرتے پھرو یا نہ ایمان مچے نہ تمہارا دیت بچے گے ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے ہو جاتی ہے ننگے سر کیوں نہیں ہوتی جی چھلوات ٹکنوں سے ریچے گھو جو کالی کبلی والے نے کہہ دیا کر دی ہو جس کے بارے میں نہ کر دی نہ جس کے بارے میں خموز ہو ہو مسلمان تیری غیرتی مانی کا تقاضی ہے اس پر تجھے سوال کرنے کی اجازت کوئی نہیں جوان اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے جاؤں گا میں لے کے جاؤں گا میں لے کے جاؤں گا جب سارے مکہ کے قیدیوں کو لے کے چلے گئے ادھر ایک بیز مال مچا ایک میں مال مچا رحمت والے نبی نے پیار والی نگائیں اٹھائی آپ نے فرمایا او میرے یار جو جائے گا لے کے کہلے گا جی ہاں جی میں لے کے جاؤں گا یہ وہی ہے بلال کان میں آکے کہہ رہے کملی والے اس کی حکمت کو دا دے اس کے پیار کو دا دے اس کے ہنسلے کا کیا کہنا یہ کہہ رہے آپ کے مہمان کو لے کے جاؤں گا میں اس کے گھر کا حال جانتا ہوں آج چوتھا دن ہو گیا اس کے گھر کے چولے میں آگی نہیں جلی ہے رحمت والے نبی کا رحمت والا دعوان دریاجوز میں آیا فرمایا ادھر آجا اللہ یونی کا مجھے بلال نے کہہ دیا اور پتا چاہ اگر حضور علیہ السلام کے سامنے زبان سے جھوٹ نکلا تو جبریلہ کے سچائی بتا دے گا خموز کھڑے جی آرسول اللہ آپ نے فرمایا اگر ترے اندر طاقت کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں سینہ تال کے کہنے لگا کملی والے حکم دے رہو انکار میں کر دوں کملی والے پھر مجھے کونی مانوالا کہے گا تیرے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے کیا گھر ہے یہ اللہ کی بڑی سوک ہے لے کے جائے گا دو قدم آگے لے کے چلا اسوال کی طرف کیا کہے یا اللہ میں نے اپنے گھر کا بھرم نہ توڑا میں نے لوگوں کو شکوا نہ کیا ہے جی مرگے مرگے کپڑے کوئی نہیں آٹا کوئی نہیں روٹی کوئی نہیں الہی دلوں کے بھید تو تو جانتا ہے پروردگار عالم آج ایسی بہمان نوازی میں رسے کروا دے قیامت تک کے لیے انسانیت میرے دسترخان میں رسے کرنے لگ جائے وہ بھی تو بڑا کریم ہے دکھیوں کا سہارا بننے والا بے قصوں کی مدد کرنے والا پریسان حال کو روتوں کو حسانے والا اجڑے ہوں کو بسانے والا پچھڑے ہوں کو ملانے والا بے مکانوں کو مکان دینے والا یتیموں کے سروں کے اوپر تاجے نبوت رکھنے والا یوں کوئے سے نکال کے مصر کے تقس میں بٹھانے والا وہ بھی تو ہے کون اللہ ملک السماوات والار للاہ ما فی السماوات و ما فی الار لہو مقالید السماوات والار اے کوئی اللہ زمین آسمال کا مالک اللہ سورہ چار ستھاروں کا مالک اللہ دن رات کا مالک اللہ موسموں کا مالک اللہ مشرق مغرب سماوال جنوب کا مالک اللہ بلند نواز سے کہے ہم سب کا ساری چیزوں کا مالک کون ہے جب چونہ سو سال کے بعد آپ کے میرے ایمان کی اتنی بڑی آواز ہیں اس وقت بلال اور بلال کے ساتھ نبی کے غلاموں کا کیا حال ہوگا جل کے اندر مکہ والا تاجہ نبو اتحل کے موجود ہوگا سبحان اللہ میرے تکبیر میرے رسال اچھا بھئی لے کے جا رہا ہے گھر آواز دی ادھر آئیے آگے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا خموشی خموشی بات ہے اگر کچھ نہیں تو بھیج دوں کہا جی نہیں نہیں اللہ کا بہت شکر ہے مالکہ بڑا کرم ہے گھر گیا میں مان سے کہنے لگا جی عذاب کا تقاضہ ہے ہم بڑے غیرت والے لوگ ہیں عزت والے لوگ ہیں ہمارے مکانوں کے اندر ہے کچھ نہیں لیکن دروازے بند ہوتے ہیں بے سکھ ہمارے گھر میں فریج کوئی نہیں ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں ہمارے گھر کے اندر واشنگ مسئل کوئی نہیں ہمارے گھر کے اندر ٹھنڈے پانی والی اور ٹھنڈی ہواں والی مسئل کوئی نہیں ہماری علماریوں میں کپڑا ہمارے تکیوں کی ریچے پیسے کوئی نہیں آجا گھر خالی ہے ہم نے دروازوں پہ پردیس لیے ڈانک کے ہمارے گھر میں غیرت ایمانی ہے چودہ سو سال مات آنے والوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ایمان کی غیرت کا تقادہ یہ ہر ایرے غیرے کو اپنے گھر جنر گھسنے نہ دینا وہاں صحابہ تمہارے ایمان کے کیا کہنے رب کعبہ کی قسم ہے تمہارے گھروں کے اندر اتنی غیرت تھی کہ آسمان کے پرشتے بھی مغیر ایدادت تمہارے گھر میں آیا کرتے تھے کتے بلے تیرے میرے گھر میں پندر تیرے میرے گھر میں تاز تیرے میرے گھر کے اندر اللہ معاف فرمائے لڑے تیرے میرے گھر کے اندر بے حیائی تیرے میرے گھر کے اندر ننگ پناہ تیرے میرے گھر کے اندر دل بہلانے والی کے مو کے اندر کپڑے اتارے جا رہے تیرے میرے گھر کے اندر یقین ڈالو جس بچے کو بولنا نہیں آتا اسے ریب کے بارے میں پتہ ہے ریب کیا ہوتا ہے اوہ لوگو اللہ جلل شاہ اللہ جلل شانوں کی طرح سے جب پھٹکار آئی سارے کے سارے رگڑے کے اندر آگئے ابھی آٹھ مارک کو اعلان ہوا اتنا ایمان کی ویلیو گر گئی اتنا ایمان ہمارے اندر سے گر گیا ابھی آٹھ مارک کو اعلان ہوا ایک ایکن نے ایک لڑکے سے پوچھا انہوں نے کہا یا یہ لڑکے لڑکے کا اختلال یہ لڑکی لڑکی کا اپس کے اندر ملنا کیا تمہیں ڈرنی لگتا وہ محلود میں عذاب آیا ڈرتے نہیں ہو وہ لڑکا ڈٹھائی کے ساتھ سینا تانکے کہہ رہے کوئی بات نہیں عذاب ہی تو اہبر ناس کر لیں گے آتے جاتے قیامت کا بھی تو عذاب آئے گا رب کعبہ کی قسم بروڑا تھا پروردگار سارے کائنات کی سنگی بروڑا تھا میرے اللہ سب کی گرد نے لیکن معبوم رو تو وہ پھر دیکھنے لگ گیا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا ہم آکان اللہ علی وآدی میں ہوں والنبیر جب تک میرا مکھڑا دیتا دیکھتا رہے گا اپنے بندوں پہ میری امت میں غصہ نہیں کرے گا الائی کرتود کے بیڑے ہو گئے اکل کے بیڑے ہو گئے نسل کے بیڑے ہو گئے پر میں نے انہیں کہا تھا تم میرے ہو کبلی والے یہ میرے نہیں بلتے نہ بنے میں محمد کی آنکھوں میں آسموں کو دیکھ لیں باپ نراز ہو بیٹے سے کہتا ہے میرے کرنا مڑی لیکن بھائی کو فون کرے گا روڑ پہ بیٹھا ہے جا اسے گھر لے جا ایک سال ہو گیا مدینہ کا دروازہ بند ہے لیکن اللہ سے کہنا نا نا صبح کا بھولا شان کو گھر آ جا ہے اسے بھولا نکا کرتے ہیں ہے تو میری کوئی بات ہے ایک لڑکی نے ڈھولک کی تھا پر اس آٹھ مارت کو ڈھول بجایا اور نکا سر کر کے نکا قلعہ کر کے کہہ لگی کیا رسولو تم بھی سنو لے کے رہنگی آزادی میرا باپ تم بھی سنو لے کے رہنگی آزادی ولیو تم بھی سنو لے کے رہنگی آزادی پھر دونوں ہاتھ کی اگلیاں آسمان کی در کر کے کہہ لیں اللہ تم بھی سنو لے تیرے سے آزادی لے کے رہیں گے روک چکو تو روک لو یہ کلپ میرے پاس موجود ہے ربے کعبہ کی قصد لڑکا بے کا پکڑ کر آمنہ کا لال روکے نہ دکھاتا اس سمیل سے ہلسانیت کا نام ہی ختم ہو جاتا سخاوت ہمارے پاس نہ نہ نہیں پیار ہمارے پاس نہ نہ بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہمارے پاس نہ نہ لاد ہمارے پاس نہ نہ اوہ لوگو اوہ لوگو اوہ میرے پیارو اوہ میرے پیارو طلاق کے مسئلے پوچھنے تو آتے ہو کبھی یہ مسئلہ بھی پوچھا قبلی والے کے غلاموں علماء اے دیر اوہ مارسو مجھے بتاؤ میں اپنے گھر کے اندر جب جام شام کو جاتا ہوں ایک پائیا موپھلی لے کر چارٹ آفیاں لے کر ایک کلو کننو لے کر یا چینی گڑکی ڈلی لے کے گھر جاتا ہوں دروازہ کھولتا ہوں میری بچی دھوڑتی آتی کہتی اب پاہا گیا میرا بچہ دھوڑتا تک اب پاہا گیا دوروں میں نو مہینے کا فورک ہے علماء مجھے بتاؤں چھیلی ایک ہے ہاتھ دویں مانگنے والے دویں بتاؤ بتاؤ میں چھیلی بیٹی کے ہاتھ میں دو چھیلی بیٹی کے ہاتھ میں دو نبو اچھ نے رو کے دکھا دیا پڑو بخاری اٹھاؤں قرار اٹھاؤں نبی کی سریعت اٹھاؤں بیٹیوں کے حبور فرمایا اگر بیٹی بیٹا سامنے آ جائے بیٹی کے ہاتھ میں چھیلی دیکھے ماتھا چومنا بیٹے کو سینے سے لگانا آج فرود کی چھیلی دے رہے کیا آپ پتا کل جوان ہونے کے بعد سسران میں جائے اس کے ہاتھ میں چاڑو آئے چاڑو دیتے دیتے موت ہی آ جائے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے بیٹے کے پیدا ہونے پہ حلوائی کو گھر بلا کے بٹھائیاں مانگواتا ہے گھڑ کی ڈلیاں تقصیم کرتا ہے نات گانا کرتا ہے جس کے بیٹی پیدا ہوتا اچھے موزے مبارک بات دی لیتا ارشاد فرمایا مدری قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی پیدا ہوتا ہے مو پناہ کے لیٹا ہوا کروٹ بدل کے کروٹ سے لیٹا ہوا سر چھپا کے لیٹا ہوا آسمان سے پرشتہ آتا ہے آگے یوں کر کے سر میں ہاتھ پیرتا ہے اور کندے پر ہاتھ مارتا ہے کہ اٹھ اٹھ کھڑا ہو اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے کہتا پرشان نہ ہو اور قدم اٹھانا تیرا کام ہے بیٹی کے باہر قدم کے اوپر مدد کرنا میں خدا کے کام ہے ہمیں تو میرے عزیزوں پیسے کی چمک تیس کی وجہ سے ہمیں تو دین سے دور اتنا کر دیا گیا کہ چاروں طرف سے مار پڑ لئی ہے بچانے والا تو دور کی بات میں چھپ کرانے والا بھی کوئی نہیں آئے آج امت لاواری سو گئی قرآن لاوار سو گیا گھر گیا جا کے بیوی سے کہنے لگا خدا کی ملدی کھلا کرنا میرا کرنا کوئی نراض کی کرے مجھے کرے کوئی بولیو تو مجھے بولو بولو حضور کا میں مال مار کھڑے عوال تا دینا پیغمبر کی نبوت والی بگڑی پہرہ پا جائے گا کہے گے ایک مہمان اللہ سبھالا گیا اللہ وکر لگی وا اللہ وا اللہ تو امتحان بھی اپنے بلوں سے کیسے کیسے لیتا ہے کہہ لگی چار دن ہوگے پیٹ میں روٹی نہیں گئی آٹے والے ڈپے میں میں گھس گئی تھی ناخونوں سے میرے کونے کھانچے میں سے آٹا کھرج کھرج کچنا سپیڑا بنا لیا ایک چپاتی منی مجھے میرے اپا کی بات یاد آگئی میں گرم گرم روٹی کا لقمہ توڑ کے موں میں ڈالنے لگی میرے اپا جان نے مجھے تو رخصت کرتے بگر جب تولی میں بٹھا رہا تھا میرے اپا جان نے کہا تھا خبردار خبردار اپنی خوشیوں میں اپنے شور کو شابل کرنا اپنی خوشیوں اپنے شور کے بغیر نہ منانا کروٹی تُنے بھی نہیں کھائی وہ اپنی میں نے بھی نہیں کھائی اللہ وکر موں کا تقاضی تو یہ تھا ساری کھا جا لیکن غیرت ایمانی کا تقاضی یہ ہے جب تک نیرے موں میں ڈیٹ آئے گی تیری بیوی کیسے کھائے گی کہا چلی گئی وہ عورتیں کہا چلی گئی وہ بہنیں جو بھائیوں کو نلاتے لیتی قرآن پڑھ بڑھ کے سنایا کرتی تھی کہا چلی گئی وہ بہنیں جو قرآن کی لوریا سن دے رہ کے سنایا کرتی تھی بہت ہی تھی اچھے سنے گئے گھر والی کہنے لگی میں نے تو چپاتی بنا کہ پہلی دو ٹکڑے کر کے رکھ دیئے آتی تو کھائے گا تیرے بعد میں کھاؤں گی کہ تجھے نبی کے امتی تجھے سلام کرتے ہماری بہن نبی کتابِ دار تجھے سلام کرتے اللہ وکنی اللہ وکنی جب میری عزیز ہو جب وہ کھانے کھانے کے چگین اٹھایا روٹی اٹھائی دستر خان پہ لگایا اور دستر خان پہ لگایا کیا ہوا وہ نے کہا ہمارے خالدازوں کی مکہ والوں کی ریت ہے جب کوئی مہمان دروازے پہ آتا ہے بڑوں کی ریت ہے فرشتہ عمرہیم نے سلام کے پاس جانور زبا کیا کھانا لاکے رکھا یوں کہا جی روٹی کا تو کھنا تھوڑا کھپڑو بسم اللہ پہلے خلی اللہ کھا رہے یہ کیا بات ہو یو تو پرکھوں کی باتیں بھول گیا ٹھیک ہے تمہارا دین علیدہ ہمارا مذہب علیدہ لیکن ہمارا تو اور طریقہ دستر خان تو ہی کٹھا ہے گھر کی دیواریں کٹھی چھتی کٹھی ہے جب ہم مکہ میں روٹی کھایا کرتے تھے پہلے مہمان نے میں زبان روٹی دھوڑا کرتا تھا اسے دیکھ کے میں مال کا ہجاب کھلا کرتا تھا اس کی بہہیا کھلا کرتی تھی آج کیا بات ہے روٹی دونی کھا رہا اور مجھے کھلا رہا چھنو ایمان تازہ ہوگا کبھا سے کب فجر تک تو کروٹے بدل بدل کر سوتے روگے کیا کیا جنہوں نے پتھر مارے جنہوں نے گھر سے نکالا جنہوں نے چہرے پہ پھپڑ مار مار کر گال ہوت تھار دیئے ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی نراز تو نہیں ہوگا کہ نہیں نہیں کبھی دیکھ لے حضور سے شکاہت تو نہیں کرے گا نہیں نہیں میری روٹی چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا نہیں نہیں میرے چہرے پہ گا لیا تو مجھے ماں دیکھ نہیں جائے گا کہ نہیں نہیں کہ بھائی جب مک کے پاک میں تیرے چاچے نے تیرے باپ نے ہمیں یہاں بالوں سے پکڑا ہماری کتی پر مک کے مار مار کر ہمیں گھر سے نکال کر یہ بے بے طالب کی گھاٹی میں لاکہ بٹھایا تھا اگلے دل شام ہونے سے پہلے میرا بچہ ایک ڈبے میں پانی ایک چگیر میں گھر سے روٹی لایا تھا تو نے تیر مار کر وہ بستیزہ پھڑا تھا اور روٹی کو لات مار کے ڈبا ٹیفل کا پھیک دیا تھا تو یہ یاد دینا بس اتنا کا روٹی چھوڑ کے رونے لگ گیا کہ بھائی رحمت دعالم علیہ السلام شام کو پھیرہ مارا کرتے حضر مہت نے اپنی بیٹی رقیہ امی قرطو فاطمہ کے پاس زہنب کے پاس آیا کرتے خدیجہ رو کے نکھاتی سمجھ جاتے آج بھی کچھ نکھایا رحمت والا نبی پتے درخ سے توڑ کر چھوڑ کی جھولی میں لا کے دیتا اور بچیوں سے کہتا انہیں دونوں ہاتھوں میں رگڑ کر سفو بنا کے پانی کے گھوڑ سے پی جاؤ تو پتے چھوڑوں برداز کر سکتا تمہاری سبانوں سے قرال کی تلاوت ختم ہو جائے محمد برداز نہیں کر سکتا مردر وارٹر پینے والوں مشروعات پینے والوں کالی قبلی والے کو کیا جواب دوگے کہنے لگا شہر بیوی تعلیم کی گھاٹی میں تیر سال تم نے اتنے پتے کھلائے اتنے پتے چبائے میرے اوٹی کھانے کی عادت ہی ختم ہو گئی